اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جناب یہاں پر مورننگ کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پر مجھے چھٹی ہے اور یہاں پر تو چھٹی والے دن جناب ناشتہ بن رہا ہے ناشتے میں میں کیا بنا رہی ہوں ناشتے میں میں نے چائے بنائی ہے اور چائے کے اندر بھی جناب شکر ایڈ کریں گے شکر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کاریں گے اچھی طرح سے کڑ کڑ جائے گی تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ اچھا جی مجھے چھٹیاں تھی چار چھٹیاں تھی مجھے میرے انسٹیٹیوٹ سے وہ اس لیے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تھوڑا سا جو ہے نا رینویشن کا کام ہو رہا تھا پینشینٹ ہو رہا تھا آگے پیچھے لٹرم فٹرم جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پر جناب میں نے اس لیے تین چار چھٹیاں کی خوب نین پوری کی اور کام بھی اتنا ہی زیادہ جمع ہوا تھا آپ یقین کریں جو کام تھا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جناب میں نے ناشتہ کیا دو سلائس ہے اور اس کے ساتھ جناب شہد ہے تو یہ دو ویلوگ میں نے مرچ کر کے آج کا ویلوگ بنایا ہے کل میں نے کچھ زیادہ شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میرے پاس میرا کرنے والا بہت زیادہ کام تھا اے دیکھو ایتھو میں پڑھائی کر دی پہیاں ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ کام تھا نا کہ میں بتا نہیں سکتی تو یہاں پر لکھ 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 کے دماغ جو ہے نا وہ قسم سے اس کی دہیں بن گئی تھی تو یہاں پر پھر کیا ہوا میں نے جناب پلاؤگرم کیا جب مجھے بوک لگی تو پہر کو میں نیچے آئی پڑ پڑ کے تھک گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا پلاؤگرم کیا اچھا یہ پلیٹ میں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن اتنا تھا نہیں ٹھیک ہے تو میں نے پلاؤگرم کیا میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائے پڑا پڑا سالن تو وہ میں نے کھایا اچھا دی اس کے بعد میں نے ڈریکٹ کھانا شوٹ کیا آلو پالک کی سبزی بنائی ہے اور یقین کریں اتنی مزے کی سبزی بنی ہے نا میں بتا نہیں سکتی ہوں جسٹ میں نے پیاس کو بھونا ادرک لسن کو بھونا اس کے اندر پیاس فرائی کر کے اس کے اندر ادرک لسن ڈالا پھر نمک مرچ اور لال مرچ ڈالی اس میں میں نے جو پالک بوائل کی ہے نا اس میں میں نے چار عدد بڑی مرچے جو تیز والی تیکھی مرچے ہوتی نا وہ میں نے ڈالی تھی آپ وہ ڈالی گلاز میں اس سے اتنا مزے کا ایک ارومہ آتا ہے نا اس کے بعد جناب جو مزے کی چیز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے وہ ہے یہ چکن پاؤنڈر اس نے تو میں کہتی ہوں بہت ہی مزے کا کھانا بن گیا تھا کھا کر مزے آ گیا تھا ورنہ آلو پالک کھایا نہیں جاتا تو اس کے بعد جناب میں اس کے اندر ڈالوں گی آلو آلووں کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح بھوننا ہے بھوننے کے بعد جناب جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا نا تو میں نے یہ جو اچھا دادڑی سی یہ میں نے جو ہے نا پالک جو ہے اس کو کیا ہے گرائنڈ کیا ہے بہت زیادہ پسیوی پالک نہیں میں نے رکھی دادڑی سی ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈال کے نا تو پکا کے پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک بھوننا ہے جب تک یہ آلو پالک چھوڑ دے اور خوبصورت سی خوشبونہ آنا شروع جائے تو اس کے بعد جناب کھانا کھانے کے بعد میں نے جناب یہاں پر فروٹ جو ہے وہ دھویا اور اس کے ساتھ ہم ڈراما دیکھ رہے تھے شناس تو یہ ہے جناب آج کا ویلوگ ساتھ میں شروع ہو گیا آج صبح جب میری کلاس تھی تو میں نے اپنا ناشتہ ریڈک کیا انڈا بوائل کیا ساتھ میں چائے بنائی اور ساتھ میں ایک سے ڈیڑھ براؤن رس کھائے تھے میں نے اور ساتھ میں یہ فروٹ میں لے کی گئی تھی کیونکہ کلاس فیل اس کو بھی کھلانا ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں خوبصورت سی صبح ماشاءاللہ موسم کھل گئے ہیں موسم جو ہے وہ ہوا جو ہے چینج ہوگئی ہے موسم چینج ہوگئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوش نصیب ہے ہم لوگوں کو اللہ نے چار موسم اتا کی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ہم اتنے نہ شکر ہیں ہر ٹائم نہ شکری کرتے ہیں ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے سردی لیکن کبھی بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہاں پہ جناب ناشتہ وغیرہ کر کے میں جا رہی ہوں کلاس کے لیے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہریالی دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے گلی کے اندر کتنا سناٹا ہے اور اتنی پیاری صبح صبح ہوا چل رہی تھی ہم نے شیشے گاڑی کے اوپر مطلب نہیں رکھے ہوئے تھے نیچے ہی رکھے ہوئے تھے میں نے کہا کیوں نہ ایسی کی جان چھوڑی جائے گاڑی کے ایسی کی جان چھوڑی جائے اور تازہ ہوا کھائے جائے تو اس کے بعد کلاس ختم ہونے کے بعد یہ چلتے ہوئے واپسی میں میں بسٹو پہ جا کے لوکل جو ہے اپنے گھر میں آتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ساری گلی اینڈ تک میں نے چلنا ہے اس کے بعد آگے اتنا ہی چلنا ہے سٹوپ کے لیے تو یہ جناب میری گلی آگئی آٹو پہ آئی تھی میں تو گلی کے باہر ہی اتر گئی تھی تو گھر آ کے سب سے پہلے میں نے پیٹ پوجا کی کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی یہاں پہ وائٹ رائز تھوڑے سے ساتھ میں پالک ڈال کے میں نے کھائی پھر میں سو گئی اب میں اٹھی ہوں میرے ہزبند آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب سکنجوی بنا دو تو میں یہاں پہ سکنجوی بنا رہی ہوں دھیر سارا نمک ڈال کے اور آج میں نے ان کو کہا تھا کہ میں برگر بناوں گی کھانا کچھ بھی نہیں ہے پکاوا نہ ہی پکانے کے لیے گھر پہ کوئی چیز تھی سبزیاں میں ختم تھی مسالے بھی اتنے نہیں تھے تو وہ جی آج برگر پیٹیز لے کے آئے ہیں چینج لاسٹ ٹائم برگر پیٹیز جو تھے وہ چھے والے تھے وہ بڑے والے تھے جیسے بریس پیسیز ہوتے ہیں تو وہ بڑے والے تھے لیکن اس زفعہ وہ چینج لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں لیکن اس کا کوئی اتنا خاص مزہ نہیں آیا ہمیں برگر کھانے کا زفعہ حالانکہ محنت میں نے اتنی کی تھی تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں سارا ترجمہ میں نے لکھا ہے تفسیر جو ہے وہ کلاس میں جا کے لکھی جائے گی یہ سارا ترجمہ بھی بیٹھ کے میں نیچے آئی تھی سارے چھے سے لے کے تقریباً پونے آٹھ پونے نو تک میں نے یہ سارا کام کیا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کر تو اس کے بعد تفسیر جو ہے یہاں پر لکھیں گے ہم وہ کلاس میں جب ہمارا لیکچر ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ لکھیں گے تو یہ جناب دیکھیں یہ ہماری ساسوما کی گدی ہے اتنی خوبصورت ہینڈ امروڈریز کے اوپر ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پر میں جا رہی ہوں اپنے ہزبن کے ساتھ کچھ گروسری کرنی تھی تو سب سے پہلے مایونیس لی میں نے اس کے بعد جناب میں نے چاول کاٹا لیا کون فلور لیا کون فلور کے بعد میں نے باقی جو چیزیں لی وہ میں گھر آکے آپ کو ساری دکھاؤں گی سبزیوں میں میں نے لیمن لینے تھے آلو لینے تھے اور بندگو بھی لینی تھی کیونکہ سیلر تیار کرنی تھی ساتھ تو یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے لے لی اور بچاری آج بریڈ جو ہے وہ تو بچاری پچھا کی گئی ہے تو خیر برگر بند بھی لینے تھے وہ بھی لے لیے ہم لوگوں نے تو بس یہ ساری چیزیں آج رش بہت زیادہ تھا پھر میں اوپر چلی گئی اوپر سے جناب میں نے اپنی وارٹر بوٹل لینی تھی کیونکہ پانی بہت پیاس لگتی ہے کلاس روم میں تو وارٹر بوٹل آپ یقین کریں اتنی مہنگی وارٹر بوٹل اتنی مہنگی کہ میں حیران پریشان ہو رہی تھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا کہ یہ جو تین تین چار چار سوالی وارٹر بوٹل تھی یہ بارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو ٹو تھاؤزن اس طرح سے وارٹر بوٹل مل رہی ہیں حالانکہ یہ اتنی سستی ہوتی اتنی دیکھو یہ تیرہ سو پچھتر اپنیاں ہی کیمتہ لکھئی ہیں بھئی اپنیاں کیمتہ لائی جاؤ تو بیچی جاؤ مطلب کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی پلاسٹک کی ایک بوٹل ہے اور اس کے اوپر اتنے چارجس لگائے ہوئے ہیں توبہ 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 اس کے بعد جو میں نے ٹیفن دیکھے ٹیفن جناب چھوٹے چھوٹے ٹیفن سات سو ایک ہزار جناب اس کے بعد پندرہ سو بارہ سو دو ہزار میں کہتی ہوں ٹیفن نہ ہوگئے پتہ نہیں کی شیع ہوگئی یہ دیکھیں یہ ٹیفن ہے اور یہاں سے اتنی مشکل سے میں نے ایک ٹیفن اپنے لئے ڈھونڈا اتنی مشکل سے یہ مجھے ایک یہ مجھے پسند آرہا تھا سات سو پچاس کا یہ ذرا تھا تھوڑا پتلا سا تھا اس کے علاوہ میں نے اور بھی دیکھے ہیں لیکن قیمتوں کی وجہ سے کوئی ٹیفن جو ہے نا یہ بھی مجھے پسند آرہا تھا لیکن ہے یہ بچوں کے لیکن یہ ہے کہ بس بڑوں نے یوز کرنے ہو تو وہ بچارے کیا کریں یہ پرپل والا میں نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو گھر آگئی ہوں یہ ساری میں آپ کو دکھاری چیزیں یہ وارٹر بورٹل لی ہے اچھا یہ بنی اس کے بن لے کے آئے تھے لیکن آپ یقین کریں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا ان کا تو کنٹری والوں کے پھر بھی مزے کے ہوتے ہیں یہ جناب آلو نکالے ہیں میں نے یہ بن گو بھی ساری چیزیں جو بھی ضرورت کی تھی وہ ساری کی ساری میں لے آئی تھی برگرز کے لیے اس کے علاوہ کون فلور ختم ہو گیا تھا کون فلور لے کے آئی ہوں بریٹ لے کے آئی ہوں کریم لی ہے ایک بوٹل لی ہے جناب اس کے علاوہ تھوڑے سے لیمن لیے ہیں کیونکہ میں نے فیس ماسک لگانا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو لیمن جو ہے نا وہ لے کے جاتی ہوں تو چاولوں کاٹا بھی لے آئی ہوں یہاں پر پیٹیس میں نے فرائے کیے ہیں یہ میں نے چپس کے لیے ایک جگہ پر رکھ دیا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو ساسا دکھاؤں ایک گھنٹا رہ گیا تھا گیس جانے میں اور بہت زیادہ بڑا مقابلہ تھا میرے لیے کہ میں نے ہر چیز ایک گھنٹے کے اندر بلکہ ایک گھنٹا بھی نہیں پچاس منٹ نائن ٹین پہ میں گھر پونچی تھی اور یہ چاول کاٹا ہے یہ فیس کے لیے بھی کام آئے گا اور چپس کے لیے بھی یہ میں چپس بناتی ہوں بہت ہی مزے کہ چپس بنتی ہے چپس کو کاٹنا ہے آپ نے اس کے اوپر نمی نہیں رہنی چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر نمک ڈالیں اس کے بعد چاول کاٹر ڈالیں اور کون فلور ڈالیں میدہ ڈالیں ڈالیں ادروائز رہنے دیں اور اس کو آپ نے سکے سکے چیزوں کو فرائے کرنا ہے یعنی نمی نہیں ہونی چاہیے ہلووں کے اندر کیا مزے کے چپس بنتی ہے مکڈونٹ کے چپس بھول جائیں گے یہ جناب پلیٹر میں نے تیار کیا ایک اپنی ساس کا ایک اپنے ہزبند کا ہزبند کا ٹھیک ہے تو یہ میں ان کو دوں گی جا کے اور یہاں پر بچاری پلیٹ پکڑتے ہوئے میرے سے دو چپسیں نیچے گر گئی تھی دو چپسیں تو یہ تھا آج کا بھی لوگ اجازت دیجئے مجھے اسی کے ساتھ جناب پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کھلارے کے ساتھ نئے روٹین کے ساتھ نئے چیزوں کے ساتھ اور کھلارا چیک کریں اس کو بھی صاف کرتی ہوں میں وہی کہہ رہی تھی جتنا سمپل کھانا ہوتا اتنا زیادہ کھلارا پڑتا ہے تو یہ ٹیفن ہے جناب یہ اس کو بھی میں کٹ کروں گی اور اس کے اندر میں نے برگر رکھا آدھا اور تھوڑے سے میں نے جو سالٹ بنائی ہے وہ رکھی ہے اور یہ بوٹل ہے بوٹل مجھے کافی پسند آئی ہے کافی سالٹ بوٹل بنی ہوئی ہے نو سو پچیس اس کی پرائس ہے حساب لگائے آپ یہ بوٹل کبھی آپ کو ملتی ہوگی تقریباً تین سو چار سو ساڑھے چار سو اور اب دیکھیں اس کی پرائس کیا بن گئی ہے بھئی کہاں جا رہی ہے دنیا حکمرانوں کی کرنا ترسی ساڑھے نال ہے تو بس جناب یہ تھا آج کا ویلوگ اس کے بعد میں نے کچن کی سارا صاف صفائی کی صفائیہ کیا چیزوں کا اور یہ دیکھیں چم چم کر رہا ہے میرا کچن تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ